موسیقی زیلہ جھنگ کی تحصیل شورکوٹ کے مغرب میں چناب کے ساحل پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے دھب کلان یہاں قیام پاکستان سے پہلے ایک بہت بڑی آزاد اور خودمختار ریاست ہوا کرتی تھی یہاں کا حکمران نباو آف دھب کلان کہلاتا تھا اس علاقے کے حکمرانوں نے ریاست کے طرز پر حکومت تشکیل دے رکھی تھی اور حکومتوں کی طرح نبا آف دھب کلان کا بھی باقاعدہ سرکاری منوگرام ہوا کرتا تھا جو خط و کتابت میں استعمال ہوتا تھا نبا آف دھب کلان حق نواز خان کے بعد ان کا بیٹا محمد نواز خان نواب بنا اور یہ اس ریاست کا آخری حکمران ثابت ہو نبا آف دھب کلان نواز خان کی جاگیر شورکوٹ سے ملتان کے علاقے سلاروہن تک جاتی تھی اس دور میں جب جدی پشتی روسا کے پاس میں گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی اور اگر کوئی صاحبہ حیثیت ہوتا بھی تو ایک آز گاڑی پر انحصار کیا جاتا مگر نواب آف دھب کلان تین گاڑیوں کے موٹر کیٹ میں سفر کیا کرتے تھے ایک گاڑی میں ان کا سامان رکھا جاتا دوسری گاڑی میں ملازمین بیٹھتے اور تیسری گاڑی میں نواب آف دھب کلان اپنے سٹاف کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے مگر پھر کیا ہوا کہ یہ نواب آف دھب کلان لاہور کے بازار حسن کی ایک قاتل حسینہ شمشاد بائی کی ظلفوں کے اسیر ہو گئے یہ حسینہ نواب آف دھب کلان کے ہاں رنگ و نور کی محفلوں کی زینت بنتی رہے مگر اچانک ایک رات اسے قتل کر دیا گیا اس حسینہ کے قتل کا مقدمہ نواب آف دھب کلان کے خلاف درجہ نواب آف دھب کلان کے خاندان کا موقف یہ ہے کہ انہیں اس کیس میں پھسایا گئے مقدمہ لڑنے کے لیے قائد عظم کی خدمات حاصل کی گئی مگر وہ اپنے موکل کو نہ بچاس گئے نواب محمد نواز خان کو داستان گوئی کی تاریخ کا ایک اہم کردار سمجھا جاتا ہے لندن پیرس کاہرہ نیو یاک سمیت دنیا بھر میں اس علمناک کہانی پر مضبون لکھے گئے مگر حقیقی داستان کیا ہے آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے پہلے کس کے ساتھ میں ہوں بلال ہو رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا سلسلہ داستان آج ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی ڈب کلا میں بجلی کی سہولت دستیاب تھی نواب اف ڈب کلا کا محل جسے اشرت قدہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا اس میں شیشے کے منقش تالات تھے جہاں ہسینائیں جلپریوں کی صورت اٹکیلیاں کرتی پھرتی تھی ڈب کلا کے علاوہ جھنگ صدر میں بھی ڈب ہاؤس کے نام سے ایک راحت قدہ موجود تھا رئیس زادہ نواب محمد نواز خان نے لاہور کے ایچسن کالج سے تعلیم حاصل کی تو اشرافیہ کے بچوں میں اس کی امارت اور دولت کے چرچے پھیل گئے مردانہ وجاہت اور بے پناہ دولت کے باعث بڑے بڑے روسہ اور عمرہ کی یہ خواہش تھی کہ اس نوجوان کو اپنا داماد بنایا جائے لیکن قرآن فال پنجاب کے ایک بڑے جاگردار اور معروف سیاسی شخصیت خان بہادر میاں سر فضل حسین کے نام نکلا جنہوں نے اپنی مجلی بیٹی اسکری بیگم نواب آف ڈبکلا محمد نواز خان کے ساتھ بیادی انیس سو تیس میں ہونے والی اس شادی پر اس دور میں دس لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ ہوئی اور اگر محتاط تخمینہ لگایا جائے تو آج کل کے حساب سے یہ کم اس کم دس ارب روپے بنتے نواب محمد نواز خان نے اپنی بیوی کو موں دکھائی میں جو ہار پیش کیا اس کی مالیت پچاس ہزار روپے تھی سر فضل حسین جو پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے وہ سرائے ہندوستان کی ایکزیکٹیو کونسل کے ممبر ہیں اور پھر وزیر تعلیم کا منصب سنبھالے رکھا ان کا شمار کانگریس کے اہم رہنماؤں میں ہوتا تھا لیکن جب مہاتمہ گاندی نے ستیاغرہ کے نام سے عدم تعاون کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تو میاں سر فضل حسین کانگریس سے الگ ہو گئے اور کئی ہندو رہنماؤں نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہ پارٹی چھوڑ دی سر فضل حسین نے کانگریس سے الگ ہونے کے بعد یونینسٹ پارٹی بنائی جو بے حد مقبول اگرچہ سر فضل حسین اپنے لگائے اس پودے کو برگو بار لاتا ہوا نہ دیکھ سکے اور انیس سو چھتیس میں فوت ہو گئے مگر انیس سو سینتیس کے عام انتخابات میں یونینسٹ پارٹی نے کانگریس کو بہت بری طرح سے شکست دی پنجاب کی ایک سو سینتیس نشستوں میں سے اٹھانویں نشستیں یونینسٹ پارٹی نے جیت لیں اور کانگریس صرف اٹھارہ نشستوں پر گامیابی حاصل کر سکے یوں سرسکندر حیات خان پنجاب کے وزیراعظم بن گئے اور ان کے بعد خضر حیات دیوانہ نے یہ منصب سنبھالا صرف فضل حسین کی کوشش رہی کہ ان کا ڈاماد یعنی نواب افر ڈبکلان نواز خان حکومتی افق پر جگمگائے اور ان کی سیاسی میراز کا وارث بنے مگر نواب محمد نواز خان سیاسی و فکری اعتبار سے آگے نہ بڑھ سکا اور عیش و عشرت کا دلدادہ رہا ہے اس شادی کے باوجود ڈبکلان کے نواب محمد نواز خان کے مزاج اور عادات و عطوار میں کسی قسم کا کوئی فرق ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سر فضل حسین کی بیٹی نے شادی کے موقع پر ایک شرط رکھی تھی اور وہ یہ کہ وہ ڈبکلان کے بجائے لاہور میں رہنا پسند کرے گی چنانچہ نواب محمد نواز خان نے لاہور میں سر فضل حسین کی کوٹھی سے ملک ارازی خرید کر وہاں ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروا دی بارزہ معلوم ہوا کہ سر فضل حسین کی بیٹی کا ولی اہد ریاست نابہ سے معاشقہ چلنا تھا اور چونکہ ان کا گھر پاس ہی تھا اس لیے اس نے لاہور میں رہنے کی شرط رکھی دونوں کے درمیان دو سال میں ہی ناچاکی اس قدر ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کا موں دیکھنے کے روادار بھی نہ رہے آخرکار انیس سو چھتیس میں ان دونوں کے درمیان نواب اف ڈبکلان نواز خان جن کا شمار اپنے دور کے انتہائی نفیس اور شائستہ مزاج جاگرداروں میں ہوتا تھا وہ ہلکہ یارہ میں بہت مقبول تھے ان کے دوستوں کی صف میں ہندو سیکھ اور مسلمان بھی شامل تھے ڈبکلان کے نواب نواز خان کی سخاوت اور فیاضی بھی اپنی مثال آپ تھے کیونکہ وہ دوستوں کو نہ صرف کھانا کھلائے کرتے بلکہ ان کے عزاز میں رکس و سرود کی محفلیں بھی برپا کیا کرتے پران نیول اپنی کتاب لاہور ایس سینٹیمیٹل جرنی میں لکھتے ہیں کہ نواب اف ڈبکلان نواز خان لاہور کے مہنگے ترین ہوتل فلیٹیز میں کیا کرتے جہاں شہانہ تقاریب منقد ہوتی اور مہمانوں کی توازے شراب سے کی جاتے وہ اپنے دوستوں کو تفریح مہیا کرنے کے لیے گانے والی لڑکیوں پر بے پناہ دولت خرچ کیا کرتے ہیں جب وہ لاہور کے کسی ہوتل میں داخل ہوتے تو ویٹرز اور بار میں کام کرنے والے ملازمین کی دوڑے لگ جاتی ہیں انتہا درجہ کا فیاض ہونے کے ناتے وہ آس پاس موجود ہر شخص کو ان پارٹیز کے لیے مدو کر لیا کرتے تھے اس دور کے مسننفین اور مرخین کے مطابق نواز خان بدستور شراب و شباب کے رسیہ رہے ہیں اور شادی ہو جانے کے باوجود ان کے انداز و اتوار میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی محفلوں کا سلسلہ پہلے کی طرح جاری رہا وہ مغل شہزادوں کسی زندگی بسر کیا کرتے تھے نواب صاحب کے لیے پینے کا پانی فرانس سے مگوایا جاتا ہے کپڑے باہر سے سل کر آتے ہیں پنجاب میں سب سے پہلے بجلی اور جنیٹر ان کے گھر میں آیا ان کے گھر کا نقشہ ایک فرانسیسی ارکیٹیکٹر نے بنایا اس دور میں نواب صاحب کے گھر سومنگ پول ہوا کرتا تھا ایک بار نواب صاحب جھنگ صدر ڈب ہاؤس میں موجود تھے کہ اس مسلمان جامع مسجد کی تعمیر کے لیے ان سے چندہ لینے آئے نواب صاحب نے کہا کہ شراب کی دو پیٹیاں لے جاؤ گارے میں ڈال دینا سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جھنگ میں جہاں آج کل شکرگن شوگر ملز قائم ہے نواب صاحب نے یہ کوٹھی کھڑے کھڑے ایک ہندو ڈاکٹر کو تحفے میں دے دی تھی بلال زبیری کی کتاب جھنگ کی لوگ کہانیاں میں نواب آف ڈب کلا محمد نواز خان سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ایک دفعہ کسی عالی نسل کا کتہ لندن کے کسی لارڈ سے تیس ہزار روپے کے عوض خریدا گیا یہ کتہ ہوائی جہاز کے ذریعے ایک انگریز جھنگ لے کر آیا سوہ وہ بیدار ہونے پر نواب صاحب کو کتے کے بارے میں بتایا گیا تو انگریز سے الیکس لیک کے بعد انہوں نے کتے کا نام پوچھا نواب آف ڈب کلا نے کتے کو اسی نام سے تین مرتبہ پکارا مگر کتے نے ان کی طرف توجہ نہ کی نواب محمد نواز خان نے اسی وقت پسٹول نکار کر کتے کو گولی ماتی اور انگریز کو تیس ہزار روپے نقد اور قرائے دے کر روانہ کر دی انگریز سرکار نے جنگ کے پیش نظر ہندوستان سے رنگ روٹ بھرتی کرنے کی موہم شروع کر رکھی تھی انگریز گورنر نے سرسکندر حیات کے مشورے سے نواب آف ڈب کلا نواب محمد نواز خان کو فوج کے لیے ریکروٹمنٹ والے شعبے کا عزاز انچارج بنا دیا نواب صاحب کی دل پھینک طبیعت کے باعث بالخصوص یہ احتمام کیا گیا کہ ان کے دفتر میں کام کرنے والی خواتین میں سے کسی کی عمر چالیس برس سے کم نہ ہو سیدہ عبدہ حسین کے والد کرنل عابد حسین مجد ببارک علی شاہ اور رئیس کوٹ عیسیٰ شاہ سید محمد حسین شاہ کو بھی رنگ روٹ بھرتی کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی مگر نواب محمد نواز خان چھے ماہ میں ہی اکتا گئے اور جھنگ واپس آ کر اپنے شوق اور مزاج کے این مطابق شراب و شباب میں کھو گئے یہ وہ دور تھا جب فلم انڈسٹری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا لاہور کے مال روڈ پر دونوں طرف سٹوڈیوز کھنبیوں کی طرح اگرہ تھے پروڈیوسر نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں رہتے اور فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے بیتاب لاہور کے بازار حسن کی رکع سائیں ان کے اردگرد مڈلاتی رہتی باز خوش قسمت حسیناؤں کو جانس مل جاتا تو وہ ہیروین اور آرٹس کا درجہ حاصل کر لے دی ورنہ باقی دو شزائیں طبقہ اشرافیہ کے من و رنجن کے لیے سجائیگی محفلوں میں رکس کر کے دولت کمانے پر ہی اکتفا کیا کر دی لاہور کا فلیٹیز ہوتل ان دنوں ایسی تقریبات کا گھر سمجھا جاتا تھا جہاں پنجاب اور امرتصر کے بڑے جاگیرداروں اور نوابوں کی شان بڑھانے کے لیے ان کے عزاز میں رنگ و نور کی محفلیں باقیدگی سے سجائی جاتی تھی ان دنوں روپ کے شوری کی فلم منگتی ریلیس ہوئی تھی اس فلم کے گیتوں پر لاہور ہیرہ بندے کی تواف شمشاد بائی کے رکس نے تماش بینوں کو مدہوش کر رکھا تھا نواب آف ڈب کلان نواب محمد نواز خان نے لاہور فلیٹیز ہوتل کے انگریز جنرل منیجر سے شمشاد بائی کو حاضر کرنے کی فرمائش کی ہوتل کے جی ایم نے ایک شرط پر آمادگی ظاہر کی اور وہ شرط یہ تھی کہ یہ محفل رکس تک محدود رہ گی اور نواب صاحب شمشاد بائی کے ساتھ دست درازی کی کوشش نہیں کریں گے بات تہہ ہو گئی چھے نومبر انیس سو اکتالیس کی سرد شام شمشاد بائی اپنے دلال بھائی طالب حسین اور سازندوں کے ساتھ پلیٹیز ہوتل پہنچی نواب صاحب کے لیے مختص خصوصی سویٹ میں رنگ و نور اور ساز و آواز کا سلسلہ شروع ہو گیا قاتل حسینہ کے تھرکت بدن کا سہر علات غناء کا جادو اور ساغر و مینا کا سرور نواب صاحب کے عشقانہ مزاج کو مہمیز دے چکا تھا شمشاد بائی خاندانی تواف تھی اس کی ماں اور دادی نے یہیں شاہی محلے میں زندگی بسر کی اس کی مو بولی خالہ کھنڈو جھنگ کی مشہور طواعق تھی اسے معلوم تھا کہ رئیس ذاتوں کو کیسے تڑپایا جاتا ہے پیسوں کی چمت دیکھ کر وہ ہم بستری پر بھی آمادہ ہو گئی رات کے آخری پہر ساز خاموش ہو گئے بتیاں گل کر دی گئی اور کواڑ مکفل کر دیئے گئے صبح ہوئی تو شمشاد بائی کے ہاتھوں میں سترہ سو روپے کے قرارے نوٹ تھے یہ کتنی بڑی رقم تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ انیس سو انکتالکس میں دس گرام سونے کے قیمت سنتیس روپے تھی اور آج ایک لاکھ بانویں ہزار روپے ہے یعنی نواب صاحب نے اس طواعف کو محض شب بسری کے لیے جو رقم دی وہ موجودہ شرح تبادلہ کے حساب سے تقریباً اٹھاسی لاکھ روپے بنتی ہے نواب آف ڈبکلان اس قبرو دوشیزہ پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئے اور اسے ملتان آنے کی دعوت دی سات مومبر کی شام شمشاد بائی اپنے بھائی طالب حسین کے ساتھ ملتان بہادرگڑ میں نواب صاحب کی آبائی حویلی پہنچی یہاں چونکہ نواب صاحب کی والدہ نعمت بی بی یعنی نواب حق نواز خان کی اہلیہ رہائش پذیر تھی اس لیے نواب صاحب نے کہا کہ یہاں محول سازگار نہیں جھنکے ڈبہ ہوس چلتے ہیں آٹھ مومبر کو یہ کافلہ ملتان سے کوش کر کے دوپہر میں جھنگ صدر پہنچ گیا شمشاد بائی نواب صاحب کا عشرت قدع دیکھ کر حیران رہ گئی طالب حسین کو ڈینگ روم کے قریب الگ کمرے میں ٹھہرا دیا گیا جبکہ شمشاد بائی نواب صاحب کی خوابگاہ میں چل گئی رات دس بجے کھانا پیش کرنے کے بعد ملازمین بھی اپنے کمروں میں جا کر سو گئے نصف شب اچانک گولی چلنے کی آواز سے گہرا سکوٹ ٹوٹا تو نواب صاحب کے باعتماد ذاتی ملازم غلام حسین اور فگامن اور محمد حسین ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے خوابگاہ کا دروازہ تو اندر سے بند تھا مگر دونوں ملازمین خفیہ راستے سے اندر داخل ہوئے تو نواب صاحب کا ہمنام قزن محمد نواز وہاں پہلے سے ہی موجود تھا برکی کمکمہ روشن تھا نواب صاحب شمشاد بھائی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تکیہ خون سے لطپت تھا اور شمشاد بھائی کی گردن سے اب بھی لہو بہرا تھا نواب صاحب کا پسٹول کچھ فاصلے پر پڑا تھا نواب صاحب کے چچا ازاد بھائی نے ملازم محمد حسین کو کہا کہ جھنگ کے مشہور وکیل منوہر لال کو بلاؤ ایک گھنٹے بعد وکیل نے آ کر نواب صاحب سے واقعہ کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی تو نواب صاحب جو سکتے کی حالت میں تھے انہوں نے محض اتنا کہا کہ شمشاد مر گئے یہ کیا ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا وکیل منوہر لال کے کہنے پر کتوالی پولیس ٹیشن کو اطلاع دی گئی تانیدار علی حسین نے موقع پر پہنچ کر جائے وکوہ کا جائزہ لیا نواب صاحب ابھی تک شمشاد بھائی کے مردہ جسم سے لپٹے ہوئے تھے پولیس کے فوٹوگرافر جگنات نے مختلف زاویوں سے تصویریں بنائیں صبح نو بجے پولیس سپریڈنٹ سید نور حسین شاہ اور علاقہ مجسٹریٹ بھی پہنچ گئے نواب محمد نواز خان کو گرفتار کر لیا گیا شمشاد بھائی کی علاج کو ہسپٹل بھیجوا دیا گیا یہاں ڈاکٹر شیر سنگھ نے معاینہ کیا پوست مارٹم رپورٹ کے بعد بتایا گیا کہ گولی مقتولہ کی گردن کے بائیں طرف سے گزر کر دماغ کے زیری حصے میں کان کے قریب رک گئی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی شمشاد بھائی کے قتل سے بھوچال آ گیا اور یہ دھماکہ خیز قبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی لاہور شاہی محلے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سوگ میں ایک ہفتہ دھندہ بند رہا فنکاروں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ انصاف فرام کیا جائے نواب اف ڈبکلا نواز محمد نواز خان کی والدہ نعمت بی بی کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اکلوتے بیٹے کی گرفتاری پر تڑ پھٹے اور پولیس کپتان نور حسین شاہ کی کوٹھی پر جا کر اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیا نواب محمد نواز خان کی والدہ کا استدلال تھا کہ اگر قتل کا الزام درست بھی ہے تو اس کے بیٹے نے معاشرے کے کسی شریف اور محذب انسان کو تو نہیں مارا ایک پیشہ پر عورت کا ہی قتل ہوا ہے اسے چھوڑ دو ترازو میں تول کر اس کے برابر سونا دے دوں گی پولیس افسر نور حسین شاہ جو اماندار افسر تھا انہوں نے کہا کہ گناہگار یہ بگناہ کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے وہ ملزم کو رہاد نہیں کر سکتے ڈبکلا کے نواب محمد نواز خان کی داستان بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے نواب صاحب کو ایک طوائف سے عشق کی کتنی بھاری قیمت چکانا پڑی یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں اب تک کے لئے اتنا ہی بلال اور کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک نے لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد گھانٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹوکیشنل ملتے رہیں بہت شکریہ ایک طوائف کی محبت میں گرفتار نواب محمد نواز خان پولیس کی حراسپ میں تھے استغاثہ الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا مگر لاہور کی سیشن کوٹ نے انہیں قتل کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی سزا کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں اپیل کرنے کے لیے چوٹی کے وکیل قائد عظم محمد علی جناہ کے خدمات حاصل کی گئے اپیل سامات کے لیے منظور ہو گئے مگر کاروائی شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی نواب آف ڈبکلان نواب محمد نواز خان زندگی کی قید سمیت سب بندشوں اور جھنجٹوں سے آزاد ہو گئے نواب صاحب دبعی موت برے یا پھر ہیرہ چاٹ کر خودکشی کر لے یہ اس قدر اہم مقدمہ تھا کہ انیس سو باسٹھ میں چارلز پریکلن نے ورلڈ فیمس ٹرائل نامی کتاب مرتب کی تو دنیا کے دس مشہودرین مقدمات میں اس کیس کو بھی شامل کھا گیا یہ سب کیسے ہوا جدی پشتی نواب جن کی سلطنت جھنگ سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی اجاگیروں کا کوئی حساب کتاب نہ تھا ان کی ارازی پر کون کاپس ہو گیا اور ان کے پوتے آج کے لاہور میں کس طرح تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے نواب آف ڈبکلان نواز محمد خان سے متعلق دوسری کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا سلسلہ داستان آج ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں نواب صاحب کو جوڈیشن ریمانٹ پر جھنگ جیل بھیجیا گیا جہاں وہ تین ہفتے قید رہے ہیں عدالت نے میڈیکل رپورٹ کے بنیاد پر نواب محمد نواز خان کو رہا کر دیا مگر شمشاد بائی کی کنجر برادری نے لاہور ہائی کوٹ میں زمانت منسوخی کی درخواست دائر کر دی ہائی کوٹ نے یہ اپیل منظور کرتے ہوئے زمانت منسوخ کر دی اور موزن کو گرفتار کر کے علاج کے لیے میو ہسپٹل داخل کروانے کا حکم دی دیا چنانچہ اٹھارہ دسمبر انیس سو اکتالیس کو نواب صاحب کو حراست میں لے کر میو ہسپٹل منتقل کر دیا تھا وہ قدمہ کی ابتدائی سماعت جھنگ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں شروع ہوئی تو تین نامور رکلا میاں محمد امین ایمیل اے بار اٹلا شیخ محمد یوسف ساکریسی بار اٹلا اور دیوان منوحر لال ایڈوکیٹ نے نواب صاحب کار دفاع کیا مگر نواب محمد نواز خان اپنے رکلا کی کارکردگی سے محتمین نہ تھے انہوں نے شیخ محمد یوسف شاشر کہا کہ بمبئی جا کر قائد عظم سے ملاقات کریں اور انہیں یہ مقدمہ لڑنے پر آمادہ کریں قائد عظم نے ایک لاکھ روپیہ پیشگی اتائی کی بزریا ہوائی جہاز آمد و رفت کا خرچہ اور بیس ہزار روپیہ یومیاں فیس طلب کی حواب محمد نواز دب نے تو بخوشی یہ شرائط تسلیم کر لی مگر ان کی والدہ نمت بی بی نے بعض افراد کے زیر اثر مازد کر لی اور کہا کہ وہ اتنی بڑی فیس نہیں دے سکتا جو محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ پیسوں کا نہیں تھا کیونکہ جھنگ کے ڈپٹی کمیشنر بلوینت سنگھ فلوا کو ڈب خاندان کی طرف سے بطور رشوت چھپن ہزار روپیہ مالیت کی نئی گاڑی دی گئی تھی اور وہ اس مقدمہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے مگر پولیس سپریڈنٹ سید نور حسین شاہ کی رپورٹ پر چیف سیکٹری نے انہیں تبدیل کر کے تھی سیول سیرونٹ مورخ اور مصنف پران نیول جو لاہوری ہے وہ تقسیم ہندوستان کے وقت یہاں سے ہجرت کر کے بھارت گیا وہ اپنی کتاب لاہور اسینٹیمنٹل جرنی میں لکھتے ہیں کہ نواز خان جب نشے میں دھوتا تو وہ شمشاد بھائی سے پیار کرنا چاہ رہا تھا شمشاد بھائی نے نواب صاحب کو دھکا دیا تو وہ پلنگ سے نیچے گر گئے نواب صاحب کو لڑکھڑاتا دیکھ کر شمشاد بھائی ہنسنے لگے نواب صاحب نے مشتعل ہو کر تقسیم کے نیچے رکھا ہوا رواغر نکالا اور شمشاد بھائی کو گولی مار کر قتل کر دیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا ٹرائل کے دوران پیش کیے گئے شواہد سے معلوم ہوا کہ نواب صاحب شمشاد بھائی کے مرنے کے بعد بھی دس گھنٹے تک اس کے ساتھ لٹے رہے دوران سماعت جیرا ہوئی تو نواب افڈبکلان نواب محمد نواز خان نے کہا کہ شمشاد بھائی کو گولی تو میرے ہی پسٹول سے لگی ہے لیکن فائر کسی اور نے کیا ہے نواب صاحب نے کہا کہ وہ تو شمشاد بھائی سے پیار کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے بلا وہ اسے کیوں قتل کرتے تھے نواب صاحب نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی وسیطر جائدان ہتھیانے کے لیے ان کے مقالفین نے یہ سازش رچائی ہے اور انہیں قتل کر کے اس مقدمہ میں پھنسا کر وہ دراصل مال و دولت ہڑپ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے ہمنام چچازاد بھائی نواز خان ثانی پر انگلی اٹھائی اور کہا کہ جب وہ سو رہے تھے تو ان کے کسی کارندے نے خفیہ راستے سے خوابگاہ میں داخل ہو کر شمشاد بھائی پر گولی چلائی نواب صاحب کے اس موقف میں بہت وزن ہے کیونکہ ان کے کزن محمد نواز ثانی نے یہ درخواست بھی دائر کر رکھی تھی کہ نواب اف ڈب کلام محمد نواز خان جو ان کے چچازاد بھائی ہے انہیں جاگیریں فروخت کرنے سے روکا جائے اور ان کے تمام حساساجات کوٹ آف وارٹس کے زیر انتظام لے لیے جائے دیگر گوہوں کے بیانات سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ گولی کی آواز سن کر جب وہ کمرے میں پہنچے تو نواب صاحب کے کزن سب سے پہلے وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کس وکیل کو بلانا ہے مقتولہ توائف شمشاد بھائی کے بھائی اور دلال طالب حسین نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ رات آٹھ بجے شمشاد بھائی نے آ کر اسے بتایا کہ وہ نواب صاحب کے طرز عمل سے مطمئن ہے اور نواب صاحب نے اسے اٹھارہ سو روپے دیا ہے شمشاد بھائی کے قتل کے حوالے سے ایک دوسری رائے بھی موجود ہے بلال زبیری کی کتاب جھنگ کی لوگ کہانیاں میں لکھا ہے عام طور پر تاثر یہی لیا جاتا ہے کہ شمشاد بھائی کا قاتل نواب جب تھا اور قتل کی فوری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مقتولہ جسمانی اعتبار سے بہت شوخ اور چلپلی تھی مگر نواب صاحب کی جسمانی صحت کمزور ہو چکی تھی پھر شراب کی زیادتی کے باعث وہ شمشاد کی شوخیوں کا جواب دینے سے کاسر نہیں اور شدید احساس کمتری سے مغلوب ہو کر نواب صاحب نے ہنستے ہنستے شمشاد کو قتل کر دیا یہ تاثر بہت جذباتی ہے لیکن بائید نہیں دوسری روایت یہ ہے کہ محمد نواب صاحبی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس نے انگریز معالجوں کے مشورے سے آیاشی کے لیے الیکٹرونک سسٹم بنائے ہوتا یعنی جس وقت وہ مجامت کرنا چاہتا ایک آٹومیٹک مشین سے بجلی کا کنیکشن جوڑ دیا جاتا اور پھر اس مشین سے ایک باریک ساتار لے کر اپنے عزو تناسل سے باندھ دیا کرتا جس سے اس میں مردانہ طاقت آ جاتی ہے شمشاد کو لاہور کے فلیٹیز ہوتل میں اس سسٹم کا تجربہ ہو چکا تھا اور وہ اس الیکٹرونک سسٹم کے ذریعے مجامت کے لیے تیار نہ تھی نواب محمد نواز خان نے جذبات شہوانی سے مغلوب ہو کر اس پر گولی چلا دی ابتدائی سماعت کے بعد جب نواب محمد نواز دب کا مقدمہ سیشن جج کی عدالت کے سپرد ہوا تو اس تغاصہ نے مقدمہ کی کاروائی لاہور منتقل کرنے کی درخواست کی کیونکہ نواب محمد نواز خان بھی وہیں میو ہسپٹل میں بطور ملزم زیر حراست تھے ہائی کورٹ نے یہ درخواست منصور کر لی تو لاہور سیشن جج کی عدالت میں مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی لاہور کی سیشن کورٹ میں شمشاد بھائی قتل کیس کا ٹرائل شروع ہوا تو سب کی نظریں عدالتی کاروائی پر مرکوز ہوگئے کیونکہ یہ اس دور کا انتہائی ہائی پروفائل کیس تھا نواب اف ڈبکلا نہائید باثر شخصیت تھے ان کے سسر میاں سرفضل حسین کے انگریز حکام سے دوستانہ تعلقات تھے مگر سماجی رتبے کے باوجود نواب اف ڈبکلا نواز خان کو اس مقدمے میں سیشن کورٹ نے قاتل قرار دیتے ہوئے سزا سنا دیا سات جون انیس سو بیالیس کو لاہور کے ڈسٹیکنٹ سیشن جج مسٹر فال شاہ نے اس اہم ترین مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا سیشن جج عدالت کی جوری نے فیصلہ دیا کہ استغاسہ قتل کا مقصد واضح کرنے میں ناکام رہا ہے لہذا ملزم اس عمر کا مستحق ہے کہ اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جائے تاہم سیشن جج مسٹر فال شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ استغاسہ قتل کا مقصد ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے لیکن قتل تو ہوا ہے لہذا ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا مرحلہ آیا تو اکبر پھر ملک کے بہترین وکیل قائد عظم محمد علی جنہ کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا قائد عظم محمد علی جنہ اس مقدمے کی تیاری کے لیے جھنگ تشریف لائے اور بھرپور تیاری کے ساتھ ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر ڈولس ینگ چھوٹیاں گزارنے کشمی کہہ ہوتے اور جس دن وہ اس مقدمے کی سماعت کے لیے لاہور واپس آئے اس سے منسلک گشتر شب سات جولائی انیس سو بیالیس کو نواب آف ڈبکلان نواب محمد نواز خان ٹرب لاہور میو ہسٹل میں دوران حراست ہی زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نواب صاحب نے رسوائی اور جگہ سائی کی تاب نہ لاتے ہوئے دراصل ہیرہ چاٹ کر خودکشی کر لی تھی نواب آف ڈبکلان نواز محمد خان نے دارے فانی سے گوچھ کیا تو ان کی عمر محض اکتیس برس تھی ان کی جوان سال موت پر لاہور سے ڈبکلان اور وہاں سے ملتان تک ان کے سب چاہنے والوں کی آنکھیں نم تھی نواب آف ڈبکلان کی موت کے بعد اس خاندان کا شہرازہ بکھر گیا حکومت تو ہاتھ سے گئی ہی خاندانی جاگیر کا ایک بڑا حصہ بھی لوگوں نے ہتھیالی بلال زبیری کی کتاب جھنگ کی لوگ کہانیاں میں لکھا ہے یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ محمد نواز کی وفات کے بعد اس کی واحد لڑکی جو اپنے ننہیال میں پرورش پاتی رہی جب وہ جوان ہو گئی تو انیس سو ترپن میں جھنگ کے ایک ڈپٹی کمیشنر نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس کے لڑکے سے شادی کر رہے لیکن وہ نہ مانی اسی وجہ سے خزانہ میں محفوظ دولت اسے نہ مل سکی وہ لڑکی کے رشتہ پر بھی جھگڑا ہوتا رہا نواب محمد نواز خان ڈپ کی یہ بیٹی جس کا نام خرشید بیگم المعروف نسیم بی بی تھا ہر ایک کی خواہش تھی کہ سونے کی یہ چڑیا اس کے ہاتھ آ جائے سب خرشید بیگم کی جان کے دشمن ہو گئے تو اس کی دادی یعنی نواب محمد نواز خان ڈپ کی والدہ اور نواب حق نواز خان کی اہلیہ نعمت میں بھی حفاظت کے نکتہ نظر سے جھنگ چھوڑ کر ملتان منتقل ہوئی ملتان میں نواب محمد نواز خان کے دوست غلام حیدر شاہ گردیزی کے ہاں پناہ لی مخدوم باکر گردیزی کے صاحب دادے مخدوم سید غلام حیدر شاہ گردیزی نے نواب اف ڈپ کی بیٹی خرشید بیگم سے شادی کر لی مخدوم غلام حیدر شاہ گردیزی مقامی سیاست میں متحرک رہے یونین کنسل کے چیرمین اور زلہ کنسل ملتان کے ممبر بھی رہے ان کے بیٹے فضل عباس گردیزی عبدب خاندان اور گردیزی خاندان کی دمیندگی کرتے ہیں نواب اف ڈپ کی جیداد اور جاگیرو پر خاندان کے دیگر افراد قابض ہو گئے یا پھر وراثت کا زیادہ تر حصہ ملتان کے مخدوم غلام حیدر شاہ گردیزی کے حصہ میں آیا انیس سو پچپن میں کراچی کے ایک شخص محمد اقبال نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نواب اف ڈپ کیلان نواب محمد نواز ڈپ کا حقیقی بیٹا اور جایداد کا اکلوتہ وارث ہے بعد ازاں لاہور سے اسلم ڈپ نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ نواب اف ڈپ کیلان محمد نواز خان ڈپ کا اکلوتہ بیٹا ہے لاہور میں ایک تقریب کے دوران نواب نواز ڈپ کی ان کی والدہ مصمات زینب بی بی سے ملاقات ہے زینب بی بی جن کا تعلق بٹ خاندان سے تھا اور وہ حسن دن بٹ اور زیب النساء کی بیٹی تھی نواب محمد نواز خان نے ان سے شادی کر لی اور انیس سو انتالیس میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اسلم ڈپ رکھا گیا اسلم ڈپ کے بیٹے ارشد ڈپ جو لاہور میں رہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جب نواب محمد نواز خان میوہ ہسپکر میں زیر علاج تھے تو ان کے پاس تیسری بی بی زینت بی بی ہی رہا کرتی تھی ارشد ڈپ نے اس حوالے سے جھنگ کی مقامی عدالت میں ایک مقدمہ بھی در کر رکھا ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواب محمد نواز خان کے پوتے ہونے کے ناتے ان کی جملہ ارازی کے حقیقی وارث وہ ہیں یوں تو نواب اف ڈپ کلان کی جاگیر کا کوئی حساب نہیں مگر اس مقدمے میں کئی ہزار کنال ارازی کے کاغذات لفت کیے گئے ہیں اور اس طرح دا کی گئی ہے کہ یہ جملہ ارازی ارشد ڈپ کے نام منتقل گئی جائے ہیں جی میرا نام ارشد علی ڈپ ہے میرے والد کا نام محمد اسلام ڈپ ہے جو کہ زل جنگ کے بہت بڑے جگیر دار کے بیٹے ہیں نواب صاحب کے پرابٹی کے زمین کے جہداد کے وارث تھے محمد اسلام نواب محمد نواز صاحب کا بیٹا تھا اور میں نواب محمد نواز ڈپ کا پوتا ہوں اور نواب صاحب کی ملاقات زینت نامی خاتون سے ہوئی تھی تو ان کے بعد جی تو ان کی شادی ہوگی ان کی شادی کے بعد ان کے بیٹا ہوگا جس کا نام تھا محمد اسلام ڈپ ان کی زیادہ زندگی کا حصہ لاہور فلیٹی ہوتل میں ہی گزرا اور جب ان کی وفات بھی ہوئی تو میو ہوسپٹل میں ان کی وفات ہوئی تب کہ زینت بی بی بھی ان کے پاس تھی اس کے بعد جب نواب صاحب کی دیت ہوئی تو دشمنوں نے نواب صاحب کے شریک بلادری نے نواب صاحب کے رشتہ داروں نے زینت بی بی کو مارنے کی کوشش کی اور زینت بی بھی اپنے بیٹے کو اسلم کو لے کے کہیں چھپ گئی اور زینت بی بھی جات چھپ گئی تو زینت بی بھی سے نواب صاحب کی ماں نعمت مائنے نعمت مائنے رابطے کی کوشش کی زینت چھپی رہی اسلم انیس سو انتالیس میں بیدا ہوا اور انیس سو پنتالیس میں اسلم کا والد محمد نواز ٹاپ فوت ہو گیا اور اسلم کی والدہ انیس سو پنتالیس میں فوت ہو گئی یہ دو تین سال کے اندر اندر ان کے ماں پا فورد اسلام جب بالک ہوا اٹھارہ بیس سال کو ہوا اپنے والد کی تلاش میں گزرا نکلا اپنی جہداد اپنی ریاست جب اپنی اس نے پچھان بتائی کہ اتنی دیر میں لوگوں نے نہ بلادری کے لوگوں نے قبضہ گروپ نے نواب صاحب کی جہداد کرشید بیگم سے مل کے ساری اپنے نام کروالی آدھی کرشید بیگم نے لے لی جہداد اور آدھی جو جہداد تھی وہ بلادری کے لوگوں نے اور قبضہ گروپ کے لوگوں نے جن کا کوئی نواب صاحب کے ساتھ شجرہ بھی نہیں ملتا تھا انہوں نے نواب صاحب کی جہداد ساری اپنے اسلام رولتا رہ رولتا رہ پچاس سال 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 رولتا رہ رولتا رہ جب اسلام کی وفات ہوئی ڈیتھ ہوئی وہ فوت ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے نواب صاحب کا بیٹا سن دو ہزار بارہ میں فوت ہو گیا جب میں نے ان کا ایک دیکھا ٹیچی دیکھا صندوق دیکھا ٹیچی دیکھا اس کے اندر نواب صاحب کی جہداد کی ساری جمع بندییں زمینوں کے کاغذ پراپٹی کے کاغذ ہر کاغذ ڈبلیکیٹ پڑا ہوا تھا تو سن دو ہزار پندرہ میں میں نے سیول کورٹ جھنگ میں دعویٰ دائر کر دیا ڈب کلا کے کئی بزرگ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نواب محمد نواز خان نے لاہور میں زینت نامی خاتون سے تیسری شادی کر رکھی تھی ان کا حقیقی بیٹا ہے ڈب کلا کے ایک بزرگ بابا خان جو نواب محمد نواز خان ڈب کی پھپی کے بیٹے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس دعوے کی حقیقت کیا ہے ڈب کلا کے نواب محمد نواز خان کی آخری آرام گاڑا ڈب کلا میں موجود ہے نواز ڈب جو کبھی بہت بڑے روصہ میں شمار ہوا کرتے تھے آج ان کی قبر کا کوئی وارث نہیں جہداد ہتھیائی جا چکے ہیں نواب محمد نواز خان کو شاید زندگی میں بھی اس بات کا ادراک تھا ایک بار کسی خیر خان شاہ خرچی سے روکا تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہ سب دولت اپنے بدخواہوں کے لیے چھوڑ جاؤ جو میرے مخالف ہیں برنے کے بعد وہی میرے وارث بنے میرا تو دل چاہتا ہے کہ ڈب ہاؤس بھی بیچ دو سب کچھ فروخت کرنے کے بعد اپنی کار سمیت دریا میں چھلانگ لگا دو اور ڈوچ جاؤ یہ تھی ڈب کلا کے نواب محمد نواز خان اور طوائف شمشاد بھائی کے پیار کی عبرتناک کہانی جلد ہی کسی نئی داستان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوری کو اجاز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنے رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورس نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹوکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ